ترکیہ اور شام میں زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ترکیہ بہرہ روم کی جانب کھسک رہا ہے؟ اسی سالہ تاریخ کا ہولناک زلزلہ ترکیہ اور شام میں شدید ترین زلزلے پر دنیا بھر کے ماہرین اس کی شدد اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں پر غور کر رہے ہیں سب سے پہلے جنوبی ترکیہ اور شمالی شام سے صرف بارہ میل دور دو بڑی ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے پر فس لیں اور اس سے 7.8 شدد کا زلزلہ رونما ہوا جو ترکیہ کی 80 سالہ تاریخ کا سب سے ہولناک زلزلہ ہے لیکن اس کے 9 گھنٹے کے بعد 7.5 شدد کے دوسرے زلزلے نے اسی علاقے کو دہلا دیا اور یوں ہلاکتیں مزید پڑ گئیں اس زمان میں زلزلوں کی ممتاز باہر اور بوسٹن یونیورسٹی سے وابستہ ڈاکٹر راشیل کروم بھی نے بتایا ہے کہ ترکیہ ٹیکٹونی لحاظ سے بہت سرگرم علاقہ ہے مثلا یہ زلزلہ شمالی اناتولیا فالٹ اور مشریقی اناتولیا فالٹ کی وجہ سے رونما ہوا اور ان دونوں کے درمیان فس لن کی سالہ نشارہ 6 سے 10 میلی میٹر تھی اس فس لن سے ترکیہ بہیر ایروم کی جانب کھسک رہا ہے اس زلزلے کا مرکز یعنی ایپی سنٹر مشہور شہر غازیان ٹیپ تھا جہاں پہلے ہی ہزاروں شامی پناہ گزی مقیم ہے جو تباہ شدہ شامی شہر سے یہاں پہنچے تھے یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق اس غدے میں قائم عمارتوں کی تعمیر میں کسی بھی قسم کے بلڈنگ کورٹ کا خیال نہیں رکھا گیا تھا یہی وجہ کہ اس سے غیر معمولی حلاکتیں ہوئی ہیں دہام ڈاکٹر راشیل کا اسرار ہے کہ اگر عمارتیں بین الاقوامی زلزلے کے کورٹ کے تحت بھی بنائی جاتی تب بھی اس تباہی میں معمولی ہی کمی واقع ہوتی کیونکہ زلزلہ بہت شدید اور اس کا مرکز کم گہرا تھا ڈاکٹر راشیل کے مطابق مشرقی آناتولیا فالٹ میں بڑے زلزلے کا امکان ہر سو یا دو سو سال تک ہو سکتا ہے ان کے مطابق ترکیہ اور شام میں غیر معمولی زلزلے کی ایک بڑی وجہ پلیٹ ٹیکٹونی کی پیچیدہ حرکت ہے جو حقیقت میں وی شکل کی ہے کیونکہ ترکیہ مغربی طرف جا رہا ہے اور یونان اس سے پرے ہٹ رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے